السلام علیکم پیارے پیارے ویوارز میں ہوں محمد عدل قبول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈبا لے افیشل جی ہاں پیانے دوستو آج جو میں ریسپی لے ہوں بہت آسان سی ریسپی ہے آپ سب دوستوں کے لیے میری ریسپی کا نام ہے پشاوری نمکین چرسی کڑھائی جی ہاں پیانے دوستو اس سب پروسس کے لیے میں نے جو اجزاء مجھے چاہیے تھے وہ میں نے سارے کٹھے کر لیے تو چلتے ہیں اگلے پروسس میں انشاءاللہ آپ کو سکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چرسی کڑھائی کیسے بنتی ہے اکڑھائی میں لینا ہے گھی اور گھی کو کر لینا ہے گرم اس کے بعد ڈال دینی ہے اس کے اندر ہم نے چکن جی ہم پیارے دوستو چکن ڈال دینی ہے اور اس کے بعد نمک تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم لگا دیں کہ اس کے اوپر ڈھکن یہ تقریباً آٹھ سے ڈس منٹ تک لگائیں گے ڈھکن اس کے بعد ہم لوگ ڈھکن اتار لیں گے ڈھکن اتارنے کے بعد خورپی کی مدد سے خورپی ہے چمچ کی مدد سے ہم اس کو خوب اچھے طریقے سے ہلاتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے اس کو جیسا کہ اس کی بھنائی ہو رہی ہے جی ہاں جناب آئل کے اندر ڈیپ آئل کے اندر اس کی بھنائی کریں گے ہم لوگ جب تک کہ یہ ہمارا چکن برون نہ ہو جائے جی جناب چکن ہمارا ہو چکا ہے برون دیکھو کتنا بہت ہی پیارا پیارا کلار آ چکا ہے جی جناب اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے چکن کو ایک سیڈ پر لگا دیں گے آگ کو کر لیں گے ہلکا اور پھر آئل نکال لیں گے جی ہاں دو تیہ ہی آئل نکال لیں گے تھوڑا سو آئل رکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ سابٹ ٹواتر اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد پھر سے لگا دیں گے اس کے اوپر ڈھکن ابھی جو ڈھکن لگائیں گے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے لیکن اتارنے کے بعد ہم ہلکاً سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پراتھے والا چمٹا اٹھیں گے اور ٹواتر کی خال اتار لیں گے جی ہاں جناب یہ طریقہ ٹواتر کی خال اتارنے کا ٹواتر کی خال اتار لیں گے جی ہاں پیارے دوستو ٹواتر کی خال اتار چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کا جو کلا پروسس ہے ہم لوگ چمچ کی مدد سے یا جو کھرپا ہو آپ کے پاس اس کی مدد سے ہم لوگ اس کو توڑنا شروع کر دیں گے ٹواتروں کو جی ہاں جناب ٹواتر کو توڑنا شروع کر دیں گے اس ٹیم تک توڑیں گے جب تک کہ یہ گریوی کی شکل تیار نہ کر لیں یہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹواتر گریوی کی شکل اختیار کر چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری میریج الگ میریج ہری میریج میں نے پہلے کھوٹ کر رکھی Marriage آپ لوگ گرینڈ بھی کر سکتے ہو گرینڈ کر سکتے ہو کوڑ سکتے ہو اس طریقے سے تو ہم لوگ وعیڈ کریں گے اس کے اندر اس کے بعد فدینہہہہہہہہہھا تھا ہی بھی ایڈ کروں گا ہے یہ ایک اضافی چیز ہے اور اس کا ذیقہ بہت ہی بہتری بہترین اور لا جواب آنے والا ہے جی ہاں جناب وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور خوب اچھے سے اس کو مکس کرو گا موسیقی جی ہاں پیارے دوستو فدینہ کو اور ہری میریج کو دو منٹ اچھے طریقے سے پکانے کے بعد ہم لوگ ایڈ کرنے کے اس کے اندر کالی میریج جی جناب ایسے کالی میریج کو میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے اس طرح سے تو یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد تقریبا ایک پاؤج اتنا میں اس کے اندر دائی شامل کروں گا جی جناب دائی شامل کروں گا اور پھر اپنے چمچ کی مسب當 سے خوب اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گا خوب اچھے طریقے سے مکس کروں گا اتنے ٹیم تک مکس کروں گا کہ جو دائی کا دانا ہوتا ہے وہ ختام ہو جائے اور پھر گری بھی لال لال سی گری بھی نظر آنے رہے گے جیہاں پیارے دوستو ہماری چکن چرسی گھڑی تیار ہو چکی ہے الحمدللہ اب اس کی خوبصورتی کے لئے ہم اوپر سے ایڈ کریں گے سبز میرچکٹیوی اس طریقے سے اس کے بعد تھوڑا سامنے لوگ اس کے اوپر ایڈ کریں گے سبز دھنیا کٹا ہوا جی جناب ہلکی آج پہ ایک منٹ کے لگا دیں گے ڈھکتن اس کے بعد ہماری کڑھائی ہو گئی تیار چلتے اور پھر کھاتے ہیں کڑھائی جی جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں ہستے رہو مسکراتے رہو اور اچھی اچھی کڑھائی بنا کے کھاتے رہو جی پیارے دوستو بہت آسان سی ریسپی ہے چکن چرسی کڑھائی کی آپ لوگ گھر میں بناو اور خوب مزے اڑاؤ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اگر میرے ویڈیو پسند آئیے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں مہم ہم آپ کو دوست محمد عدل قبول اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں ہستے رہو مسکراتے رہو